بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کے آذر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں نا ایمازون سے کن طریقوں سے ارننگ کر سکتے ہیں انس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کون کون سے طریقے ہیں جس سے آپ اپنے ایمازون اکاؤنٹ سے پر ارننگ کر سکتے ہیں ایمازون پر یہ جیسا کہ میں نے یہ ایمازون کھول رکھا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ ایمازون سے کل چار طریقوں سے ہرننگ ہوتی ہے پہلا طریقہ جو ہے پی ایل پرائیویٹ لیول پی ایل پرائیویٹ لیول مطلب اپنی پروڈکٹ تیار کی اور وہ جب بندہ کوئی خریدتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ لیول پی ایل پرائیویٹ لیول اس کے دو میتھڑیں پی ایل پی ایل کے دو میتھڑیں فرسٹ والا جو ہے پی ایل ایف بی ای ایف بی ای میں کیا ہوتا ہے جو پروڈکٹ آپ کی ہوگی آپ نے بیج دی ایمازون کے ویئر ہاؤس میں اور وہ ایمازون والے اپنے کسٹمر کو جو آرڈر دے گا ایمازون پر اس کو مطلب پرچائیں گے پیکنگ کریں گے وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا سسٹم جو بھی طریقے کار ہوتا ہے وہ ایمازون والے کریں گے آپ صرف پیس جو کسٹمر پیڈ کر رہا ہے پیسے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے جب تک وہ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچ نہیں جاتی تب تک آپ وہ پیسے نکال نہیں سکتے اور اس کو کہتے ہیں پی ایل ایف بی اے یہ مطلب آپ کے انڈر نہیں ہوتی پروڈکٹ کیا ہوا کسی ہوئی تھی خراب ہو گئی نہیں پیچی کیا مسئلہ سارا کا سارا کسہ داروں مدار جو ہوتا ہے وہ ایمازون والے پر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پی ایل ایف بی اے یہ جو ہے نا پی ایل کے دو میتھڑ ہے دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ پی ایل ایف بی اے پی ایف بی اے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ویرس ہے آپ کے اپنی پروڈکٹ لوگوں کے ساتھ ہے آپ نے بس اپنے پروڈکٹ کی جو ہے نا پکچر وغیرہ جو ہے نکال کر وہ اپلوڈ کر دی ایمازون کی ویب سائٹ پر اور جو بندہ آرڈر دے گا تو اس کو آپ نے پوچھا دی اس کو بولتے ہیں پی ایل ایف بی اے ایک ہو گیا پی ایل ایف بی اے دوسرا ہو گیا پی ایل ایف بی ایم ان دو طریقوں سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں ان دو طریقوں سے بھی دوسرا تیسرا طریقہ ہو گیا تیسرا میں آپ کو بتا دوں تیسرا طریقہ ہے کنڈل کنڈل کیا ہے کنڈل ایک جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں ان کو پرچے انویسمنٹ نہیں ہوتی سیلر وغیرہ نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی انس کی بک جو ہے نا مارکیٹ میں انویسمنٹ کرے اپنی جیم میں سے لگا ہے تو ان کو انویسٹر نہیں مل رہے ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایمازون رائٹر کی بھی سپورٹ سپورٹ کرتا ہے کنڈل پہ جو بندے نے بک لکھی ہے وہ اپنی بک ایمازون پر اپلوڈ کر دے اور جو بندہ خریدے گا اس کی جو ہے نا ان کو پیمنٹ ملے گی تو اس کو بھی بولتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں ایمازون پر دوسرا تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کیا ہوتی ہے ڈراب شپنگ اس کو بولتے ہیں آپ کے پاس کوئی ویئر آس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہے پروڈکٹ وغیرہ نہیں آپ نے کسی اور کی پروڈکٹ والا جو بندہ اونر ہے اس سے ڈی لنگ کی ڈی لنگ کی کہ میں آپ کی پروڈکٹ ایمازون پر بیچوں گا آپ جب آپ کے پاس کوئی آرڈر وغیرہ آ گیا تو سیلر جو ہوگا اس سے آپ نے پروڈکٹ لے لی اور کسٹمر کو آپ نے بیچ دی تو اس کو بولتے ہیں ڈراب شپنگ تو اس طرح سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں تیسرا جو لاشت والا جو طریقہ ہے وہ ہے ایفیلیٹ مارکٹ ایفیلیٹ پروگرام اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اینا اپنی ایمازون پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اس پر جو کسی بندے کی پروڈکٹ ہے اس کا جو اینا لنک آپ کو ملے گا اس لنک کی آپ جو مارکٹنگ کرو گے آپ اپلوڈ کرو گے کہ کسی پر ایڈ بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرو گے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے یہ کر رکھا ہے سارا سسٹم میں نے بتایا دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پروڈکٹ میں نے اپلوڈ کری ہے یہاں پر دو سو سنتالیس ویو آئے میرے پاس ساتھ لائک ساٹھ ویو سو ویو پچپن ویو دو سو سولہ ویو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری کی ساری یہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایک دن ہوا ہے اس کو اس کو بھی ایک دن ہوا ہے اس کو دو دن ہو گئے تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے نا آپ نے میں یہ پلوڈ کر کر کے دکھاؤں آپ کو میں نے یہاں پر ڈسکرپشن میں اس کے نیچے لنک دیا ہوا یہاں پر لنک دیا ہوگا وہ اس لنک پر جب بندہ کوئی کلک کرتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اپنے یوٹیوب پر وہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہاں پر یہ میرا چینل یہ آگے ہے یہ دوسرے والا چینل ہے میرا ٹیک سپورٹ ساتھ سو چھاسی کے نام سے میرا چینل ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پروڈکٹ اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں پر میں جب کلک کروں گا یہ پیلے ہو جائے گی میں اس کو اسٹاپ کر دوں پر میں اس کو اسٹاپ کر دیں اسے کلک کر رہا لیا بس اس لنک پر جا کر پھر پرچیز کر لیتا ہے تو اس کی جو کمیشن ہوگا انگیز یہ ملے گی اس طرح سے لوگ ارنگ کر سکتے ہیں میں کر رہا ہوں مجھے ابھی پیمنٹ نہیں ملی پر انشاءاللہ میرے ابھی ویو بھی تو کافی کم آ رہے ہیں تو اس حساب سے جب ویو بڑھ جائیں گے لاکھوں کے حساب سے ویو آنا شروع ہو جائیں گے تو ضرور میں سچ سچ میں آپ کو بتاؤں مجھے ضرور انکم ہوں گی یہ آپ شروعات کر دیں شارٹ ویڈیو بنانا شروع کر دیں شارٹ ویڈیو بھی اس طرح سے بنانا ہے میں نے میوزک اپنے ادھر سے نہیں ملن لگایا کائن ماسٹر سے نہیں لگایا میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ویڈیو میری بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس پر میں نے کوئی مطلب ایسا کچھ ساؤنڈ وغیرہ بھی میں نے نہیں لگایا صرف تصویریں لگا دی ہیں میں نے اور ساؤنڈ وغیرہ میں تب لگاؤں گا جہاں پر جب اپلوڈ کروں گا شارٹ ویڈیو شارٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ پلس کے نشان پر بھی کلک کروں گا شارٹ ویڈیو پر کلک کروں گا تو جب اپلوڈ ہوگی تو آپشن آجے گا ساؤنڈ لگانا ہے پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے زیادہ لمبی بنانی نہیں لوگ دیکھتے بھی شارٹ ویڈیو ہی ہیں آپ اس طرح سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو اپنے فیس بک پیج پر بھی یا اپنے شارٹ ویڈیو اپنے فیس بک کی پروفائل پر ریلز جو بن رہی ہیں اس پر بھی آپ اسی طرح سے آپ افیلیٹ پروگرام چلا سکتے ہیں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں سچ میں بتا دوں کہ آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل ہی پرفیکٹ ہے آپس جو ڈراب شپنگ ہے کینڈل ہے ایفیلیٹ مارکنگ ہے یہ سب سے آسان ہے پی اے لے ایف بی اے میں ان طریقوں سے سب سے آسان طریقہ جو ہے نا ایفیلیٹ پروگرام ہے اس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے آپ فالو کریں گے جب آپ کے پاس ویو اچھے آ رہے ہوں گے لوگ پرچیز کر رہے ہوں گے تو آپ کو میں ضرور کہوں گا آپ کی ارننگ آنہ سٹارٹ ہو جائے گی اور منتلی آپ میں یقیناً کہ ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منتلی آپ ایک لاکھ روپے تو پکا پکا ضرور اسے اوپر ہی کما سکیں گے پر ایک لاکھ ضرور کما لیں گے مہینے کے بلکل یہ آسان طریقہ ہے جسٹ آپ نے ویڈیو شارڈ ویڈیو بنانی ہے تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے ملتے ہیں ہم نیکچ ویڈیو میں خوش رہے ہیں اللہ حافظ